پھر پتہ چلا کہ عالی عدلیہ کے ججز عدالت جا رہے ہیں اور رات کو بارہ بجے عدالت لگی رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرک کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتیں لگائی عدم اعتباد کی تحریک جو میرے خلاف کامیاب ہوئی یقین کریں مجھے اس کا پہلی پتہ چل گیا تھا کہ میچ فکس ہو گیا لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا کوئی آئین توڑ دوں گا رات کے بارہ بجے جو عدالتیں کھولی وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی اس کے بعد خبر ملی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی رات کو کھل گئی اور کسی نے درخواست دائر کی کہ آرمی چیف کی ممکنہ برترفی کو روکا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مارشل لار روکنے کی درخواست دی گئی ہے اس درخواست دی ہے کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ ایک اہم شخصیت کو برترف کرنے کے حوالے سے جو ہے وزیراعظم فیصلہ کر سکتے ہیں ان کو کوئی طور پر رکھتے ہیں اور ملک میں مارشل لار لگانے کے حوالے سے بھی خطرات موجود ہیں کوئی طور پر وزیراعظم کو اس قسم کے اگزام سے روکا جائے مزاہیہ بات یہ تھی کہ اس درخواست پر مارش کی تاریخ درش تھی اور دائر یہ اپریل میں کی گئی اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ کہ عدالت تک بھی گئی بلاخر سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر نے استیفہ دے دیا ووٹ ہو گیا عمران خان وزیراعظم نہیں رہے سب کچھ پلان کے مطابق ہو گیا مگر پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا نہ تھا یہ تو پلان کا حصہ نہ تھا ایک تو ہوا احتجاج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پوری قوم کسی وزیراعظم کو ہٹائے جانے پر سرائپائے احتجاج ہوئی ہر جگہ یہ سوال ہوا کہ ایک اکیلے کو گرانے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے جی ہاں سب اکٹھے ہو گئے اور اس اکیلے نے لڑتے لڑتے سب کو ایکسپوز کیا تمام چھپے کردار سامنے لے کر آیا دوسری چیز یہ ہوئی کہ وزیراعظم بنتے ہی شہباز شریف نے اپنا پہلا پتہ کھیلا اور اعلان کیا کہ پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی کا اداز بلا رہا ہوں کہ اس خط کے بارے میں بات کریں گے اس میں سرویسز چیپ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا جائے گا میں بطور منتخب وزیراعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنوال میمبرز کو پوری بریفنگ دی جائے جس میں مسلح فاج کے تمام سربراہ موجود ہوں جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو جس میں ہمارے فورن سیکیورٹری ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی سرویسز چیفز اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس خط کو دیکھ چکے تھے اور اس ملاقات کے منٹس موجود ہیں اور اعلامیہ بھی کابینہ کا اعلامیہ اور منٹس بھی موجود ہیں ایسے میں شہباز شریف صاحب یہ سب دوبارہ کر کے کیا ایک اور اعلامیہ جاری کروا کے پہلے والے اعلامیہ کو رد کرنا چاہ رہے ہیں اور فوجی قیادت کی سبکی کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ گئے جو کہ انیسی میٹنگ کے بعد اعلامیہ میں تھا نون لیگی حکومت کی سیاسی چال سے ساتھ ظاہر ہے کہ فوجی قیادت کا پہلا بیان تبدیل کروایا جائے گا اور عوام اور فوجی قیادت کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے آپریشن ریجیم چینج کا شکار ایک اور ملک کا حال بھی سامنے آگئے سری لنکا نے بھی روس کے خلاف قرارداد میں ووٹ نہیں دیا تھا وہاں بھی اتحادی ساتھ چھوڑ گئے وہاں بھی اسی طرح کا ایک طوفان آیا اب شہباز شریف پتہ پھینٹ چکے سرویسز چیفز کے پہلے بیان کو بدلنے کے لیے شاید کوشش کی جائے گی ایک اور سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ کے ذریعے جبکہ عوام پہلے ہی سوال کر رہی ہے کہ وہ چلاتا رہا کہ سازش ہو رہی ہے اور کوئی ادارہ مدد کو نہیں آیا سیکیورٹی ادارے کھڑے مو دیکھتے رہے عدلیہ راتوں کو عدالتیں لگاتی رہی اور عمران خان عمران خان ان سب کو ایکسپوز کر کے اپنی ڈائری اٹھا کر گھر چلا موسیقی موسیقی